فرمایا گیا ہے اللہ نے فرمایا کہ میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں دنیا میں اس سے ایک نکتہ ملا کہ مسلمانوں کا کوئی امیر ہونا چاہیے سارے لوگ اس کے جھنٹے تلے ہونا چاہیے اس لیے کہ امت کا شیرانہ منتشر نہ ہو ایک امیر ہونا چاہیے ایک بات کوئی معلوم ہوں اور دوسرے جب اللہ نے یہ فرمایا کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں تو فرشتوں نے دو باتیں کہیں بہت غور سے سنیے آج یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام ٹیراریزم کا مذہب ہے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مسلمان دہشتگرد ہیں کہ پہلے ہی پارے کے اندر بتایا گیا کہ جب اللہ نے کہا کہ زمین میں میں تمہارا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں تو جانتے ہیں فرشتوں نے پہلے کیا کہا فرشتوں نے یہ کہا کیا ایسی مخلوق پیدا کرے گا جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے پتہ یہ چلا کہ فرشتوں کو جو نوری مخلوق ہے اللہ کی وہ زمین میں فساد کو پسند نہیں کرتی اور خوریزی کو پسند نہیں کرتی ہے پتہ یہ اللہ تعالی نہیں کہلے یہ فرشتے یہ بتا رہے ہیں کہ اے اللہ کو ایسی مخلوق کو پیدا کرے گا جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے کوئی فرشتوں کو ان دونوں چیزوں سے نفرت ہے خون بہانے سے اور فساد فی لرز سے کیسے آدمی کہہ سکتا ہے کہ اسلام ٹیرررزم کا مذہب ہے اور درشتگردی کا مذہب ہے سوال ہی پیدا نہیں ہو اچھا اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں جو خلیفہ بنانے والا ہوں وہ کیسا ہوگا میں اس کی حقیقت اور اس کی عظمت تمہارے سامنے رکھتا ہوں اللہ تعالی نے آدم کو تمام عظمہ سکھا دیئے فرشتوں سے کہا کہ اُن کے نام تم بتاؤ فرشتوں نے کہا قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَعْلَمْ تَنَا اے اللہ تو پاک ہے تُو نے ہمیں جتنا سکھا دیا ہے اتنا ہمیں معلوم ہے لَا عِلْمَ لَنَا ہمیں علم نہیں ہے اس سے کیا معلوم ہوا معلوم یہ ہوا کہ اگر آپ سے کوئی مسئلہ پوچھا جائے آپ سے کوئی مسئلہ پوچھا جائے اور آپ کو مسئلہ کا علم نہیں ہے تو آپ ڈائریک بول دیئے مجھے معلوم نہیں ہے اس میں فرشتوں کی اختداء ہے خامخواہ سوال کیا جاتا ہے موہبی جواب دیتے بیٹھتا ہے مسئلہ معلوم نہیں رہتا ہے مسئلہ کا جواب معلوم نہیں رہتا اس کا جواب دیتے بیٹھ جاتا ہے اس میں یہ بتایا گیا کہ اگر آدمی کو مسئلے کا جواب نہیں معلوم ہے تو مسئلے کا جواب نہ دے اس میں فرشتوں کی اتنا ہے کہ سوال کا جواب معلوم نہیں ہے دائریکٹ انہوں نے کہتے ہیں ایک نقطہ اور معلوم ہے کہ طالبِ علم سے امتحان لیا جا سکتا ہے طالبِ علم سے امتحان لیا جا سکتا ہے سوال پوچھا جا سکتا ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ کوئی مشکل سوال بھی اس سے کیا جا سکتا ہے جس کا جواب کبھی کبھی ایسا ہو کیا نہ دے سکے تو گویا کہ سوال بھی کیا جا سکتا ہے اور مشکل سوال بھی کیا جا سکتا ہے اس کے بعد اللہ نے کہا اس جدو لیا آدم آدم کو سجدہ کرو اس سے پتا چلا کہ علماء کی عزت کرو علماء کی تقریم کرو اس لیے کسی علم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آدم کے سامنے چھکا دیا سجدہ کرنے کا حکم دیا اس علم کی وجہ سے تو علماء کی عزت ہونی چاہیے علماء کی قدر و منزلت ہونی چاہیے